کہ ہم سکولز کے لیول پر اسپورٹس کو اٹھائیں تاکہ پھر ہمیں چار سال کے لیے تو تیاری ہو سکتی ہے لیکن دن اس کے بعد چار سال کیا تیاری ہے تو وہ آٹھ دس سال کی جو تیاری ہے وہ سکولز پھر کالجز اور یونیورسٹیز کے بچے جو ایچی سی تک پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں تک جائیں تو ایسی کو پلان آپ کر رہے ہیں دیکھیں مدسر میں نے اپنے پہلے انٹروں میں بھی یہی کہا تھا کہ جو ہمارے آرگنائزر آئے ہیں جن کو فڈریشنز دی گئی ہیں کہ آپ ان فڈریشنز کو چلاو انہوں نے اس ہاکی کو تباہ کیا ہے انہوں نے انہی گیموں گیمز کو تباہ کیا ہے اب یہ لوگ دیکھیں کرنل صاحب جتنے مرضی آپ کو لانگ ٹرم یا شار ٹرم پلان دیتے رہیں پاکستان سپورٹس بورٹ نے کوئی لڑکے خود پکڑ کر تو گرونڈ میں نہیں لانے وہ فڈریشنز کے ذمہ داری ہے اور فڈریشنز کے اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے اس مافیا کو گھر بھیجنا پڑے گا اور یہ بہتر سب سے اچھا وقت یہی ہے ابھی تین سال پڑے ہوئے ہیں پیرس اولمپکس میں ہمیں ان لوگوں سے جان شروعانی پڑے گی ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ پلیز ترس کھائیے ہمارے نوجوانوں کے اوپر آپ گھر چلے جائیں ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو ایک بینل اقوامی ٹورز آئی ہوتا ہے اور دوسرا ان کو پریولیج چاہیے ہوتی ہے اور خبروں میں آنا ہوتا ہے ان کو کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ ارشن ندیم پانچویں پہ کیوں آیا یا تلہا کہاں پہ رہ گیا یا باقی ہمارے ایتھلیٹس رہ گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سارا دن گراؤنڈز میں ان لوگوں کی ایکٹیوٹیز دیکھتے رہتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک چیز مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی بندہ جس کے اقتدار کو اگر طول ملتا ہے تو وہیوں سے اوپر کو نکل گئے ہیں اور پاکستانی سپورٹس نیچے سے نیچے چلی گئے یہ پروگرس شو کروا دیں جہاں تک آپ بات کریں پاکستان ہاکی کی تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اس وقت جو پاکستان ہاکی فرڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں برگیرڈیے ریٹائرڈ خالد سجاد کوکھر صاحب وہ کس حیثیت میں پاکستان ہاکی فرڈریشن کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں مجھے کوئی بتا دے ان کے چھوٹے بھائی کرنل آصف پنجاب ہاکی کو چلا رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ کے پاس پاکستانی پلیئرز کو یورپ کا ٹور کرانے کے لیے ٹکٹس نہیں ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ نے اور وفا کی حکومت نے آپ کی گرانٹس روک رکھی ہیں آپ ماضی میں کہیں پہ کوئی اچھے افسر رہے ہوں گے آپ کے نیچے کسی نے سرب کیا ہوگا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے قومی کھیل کا یہ حال کر دیں کہ لگاتار دو اولمپکس میں ہم لوگ کوالیفائی نہیں کر سکے ہیں اور پھر جس منڈیٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کو لائے گیا تھا کہ آپ نے کرپشن جو ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچاس کروڑ روپیہ آپ پچھلے چار پانچ سال میں غائب ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عرب روپیہ غائب ہوئے کیا برگیڈیر صاحب نے آکے ان چیزوں کو نشان دے کی ہے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی کے لڑکوں کیا حالت ہے درصر آپ عالم دیکھئے سینٹرل کونٹریکٹ کے لیے پاکستان ہاکی کے 32 کھلاڑیوں کا لاہور میں کیمپ لگتا ہے 32 کھلاڑیوں کا پاکستان کے جو بینچ سٹرنٹھ ہے اور جو نیشنل ٹیم ہے اور صرف بارہ کھلاڑی اس بینچ مارک تک پہنچے ہیں جن کو سینٹرل کونٹریکٹ ملا 32 میں سے صرف بارہ کو صرف بارہ پلیئرز کو اور جو کیٹیگری یہ ہے اس کے پلیئر کو کتنے پیسے دینے کا فیصلہ ہوا ہے پچاس ہزار روپیا کیٹیگری بی میں چالیس ہزار اور سی کیٹیگری میں تیس ہزار روپے یہ ہم چار ورلڈ کپ اور تین اولمپکس چیمپئن ہیں اس گیم کے اندر یہ ہماری حالت ہے اور ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ انہیں بڑی مضبوطی سے کرسی کو پکڑا ہوئے کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو اگر اجاز یہ حالت ہے کہ ہم سینٹرل کونٹریکٹ کے حالات یہ ہیں کہ چالیس پچاس ہزار روپے میں پلیئرز تو پھر چالیس پچاس ہزار روپے میں پلیئرز ہاکی کی جانب وہ کیسے آئے اگر یہی سینٹرل کونٹریکٹ کے معاملات ایک پہلوان کے لیے ایک ریسلر کے لیے ہوں تو اس سے زیادہ تو بچارے کہ یہ خوراک جو ڈائٹ ہے کیونکہ یہ ڈائٹ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ نے کھاتے رہنے ایک سپیسیفک ڈائٹ ہے جس پہ آپ نے وہ چل رہا ہوتا ہے انعام بٹ یہ تو بڑا ایک معاملہ ہے بہرحال یہ ہم کھل کے کو بات کر رہے ہیں ہم بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں کہ آگے اگلے آنے والے جو گزر چکا ہے وہ ہو چکا ہے جو اگلے آنے والا وہ کام ہو بہتر ہو میں آپ سے اس وقت سوال تھا کہ یہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں یہ لوکل کمپنیز ہیں آپ کے ساتھ کوئی سپانسرشپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی پھر سپورٹس بورڈ جو ہے وہ یا فیڈریشن وہ کوشش نہیں کرتی ہیں کہ انعام بٹ ہمارا ایک ریسلر ہے اس کی تو ڈائٹ اس کی ٹریننگ اس کی چیزوں پر لاکھوں روپیا خرچ ہوتا ہے تو وہ بچارہ خود تو نہیں کر سکتا یہ تو وہ کیسے سپورٹیو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس تو فنڈز بھی نہیں ہیں سر سب سے پہلے تو آپ نے سینٹرل کونٹریکٹ کی بات کی ہے تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حقی والے بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں پچاس ہزار چالیس ہزار اور تیس ہزار کا سینٹرل کونٹریکٹ مل رہے ہیں ریسلنگ میں تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں ریسلنگ میں تو آفی چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ریسلنگ کی جو سلانہ گرانٹ ہے وہ پندرہ لاکھ روپے ہے اور پندرہ لاکھ روپے سے آپ مجھے بتائیں ایک نیشنل لیول کا ایونٹ کیسے کروا سکتے ہیں انام ایک منٹ میں کتہ کلامی کی باتی انام انٹرنیشنل فیسیز میں پیسے نکل جاتے ہیں انام ایک منٹ کے یہ پندرہ لاکھ روپے ریسلنگ کی گرانٹ آپ کہہ رہے ہیں جو ریسلنگ فڈریشن کے پاس سے بس اتنی گرانٹ ہوتی ہے اجاز آپ بھی کنفرم کیجئے گے نا جی جی انام سر یہ پاکستان ریسلنگ فڈریشن کی سلانہ گرانٹ اینوال گرانٹ اگر ہے اور اس جو اس گرانٹ کی سلانہ گرانٹ میں سے ہماری جو انٹرنیشنل فیس جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے پاس کسی بھی ایک کھلاڑی نے جب دکھانیشنل لیول میں پہ کھیلنا ہوتا ہے اس کے لائسنس بنتے ہیں میرا جب بھی میں دکھانیشنل لیول پہ کھیلتا ہوں تو میرا لائسنس bonds BETھائے ہیں ہمارے کوچیز کے لائسنس رینیوف ہوتے ہیں ہماریں جو ریپیز ہیں ان کی لائسنس بنتے ہیں تو یہ فیصے وغیرہ ادا کر کے تو ٹوٹل ہماری جو ریسلنگ فڈریشن ہے اس کے پاس پانچھے لاکھ روپے بچتا ہے اور پانچھے لاکھ روپے میں وہ آفیس نہیں چلتا ہمارا تو یہ جو کھلاڑی ہیں ان کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرور ہے یہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاکی والے تو خوش قسمت بندے ہیں جن کو یہ اتنا سا سنٹرل کونٹریکٹ مل رہے ہیں اب جب ملٹائے نیشنل کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت بڑا پورشن ہے نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ سارے کا سارا تو کرکٹ پر چلا جاتے ہیں جو چیز دیکھتی ہے وہی چیز بکتی ہے بہت زیادہ میں نے کوشش کی کہ میرا کسی ملٹائے نیشنل کمپنی کے ساتھ کوئی کونٹریکٹ ہو لیکن انفرچنیٹلی نہیں ہو سکا بلکہ دو تین میٹنگز ہوئی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار انعام پٹکا ہم کوئی پیسے دیں گے پتہ نہیں اس کا میڈل آئے گا نہیں آئے گا کیوں نہ ہم شاید افریتی سے ایک ایڈ کروالیں تو یہ بہت مشکل حالات ہیں فڈریشن اینڈ پر بھی بہت مشکل حالات ہیں کہ ابھی تک کیونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں ارشد ندیم کا جیولن کا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جیولن ہوتا کیا ہے تو کیسے کوئی ملٹائی نیشنل اس پر پیسے لگانا چاہے گی تو اس لیے انٹرنیشنل جو ہے نا وہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو تو وہ چیز چاہیے کہ جو ان کی پہلے بکے بکتی ہوئی چیز کو جو بڑی فیم والی چیز ہے اینام میں آپ کو کٹ کروں گا اچھا میں اجازہ آپ کے پاس آتا ہوں یہ بڑی ہے کہ میں انٹرڈیوز کرواتا چلوں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ راشد ندیم بھی موجود ہیں پاکستان کے مارشل آرٹ گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں بہت شکریہ راشد آپ کے وقت کا بھی اب ایک جانب پاکستان کے ہیرو عرشد ندیم ہے دوسری جانب راشد ندیم ہے ہمارے پاس اتنے ہیروز ہیں لیکن راشد کیوں کے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کراچی میں کہ وہ اتنے ریکارڈز بنا چکے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی سپورٹ کے ساتھ بھی نہیں ہوئی ہے راشد آپ کی جانے میں اجازت آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میرے لیے تو ابھی تھوڑا شاکنگ ہے میں اس شاک سے نہیں نکلا ہوں کہ جو مجھے انعام بتا رہے ہیں کہ پندرہ لاکھ روپیہ توٹل گرانٹ ہے ریسلنگ کے لیے جس میں فیس بھی ہے چیزیں بھی ہیں تو ہم تو نیشنل چیمپینشپ بھی نہیں کروا سکتے ہیں اس سے میں آپ کو اس سے بڑا شاک دینے والا ہوں مدسر بھائی وہ شاک یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے یورپ کا دورہ کرنا تھا آج سے دو دھائی سال پہلے تو ہمارے پاس جہاز کے ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے میڈیا پہ خبریں چلی تمام اخبارات نے سٹوریز کی پاکستان سپورٹس بورڈ اور وفاق جو تھا وہ پاکستان ہاکی فرڈیشن کے مالی معاملات کہ صحیح جو ہے وہ جواب نہ دینے کے اوپر انہوں نے ان کی فنڈنگ روکی ہوئی تھی تو جاوید آفریدی پشاور ظلمی کے آنر نے ترس کھا کے پاکستان ہاکی فرڈریشن کو رائیوینڈ اپنی فیکٹری بلایا وہاں پر ایک تقریب کی اور ان کو پیسے دیئے کہ آپ جائیے آپ جا کے ٹور کر کے آئیے ائر ٹکٹس کے پیسے دیئے اور کہا کہ میں آپ کو دو تین سال مزید سپورٹ کروں گا ہوا کیا کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ دس بندے پی ایچ ایف کے بھی ساتھ چلے گئے پی ایچ ایف کے دس بندے ساتھ چلے گئے وہ جاوید آفریدی سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار میں ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں ایک بلکل بیٹھی ہوئی پاکستان کی قومی کھیل کو میں اٹھانے ہی کوشش کر رہا ہوں اور یہ افسران کس چکر میں وہاں چلے گئے ہیں تو جاوید آفریدی نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اور اس وقت عالم یہ ہے کہ سوائے عبدالستار ایدھی سٹیڈیم جو کراچی کا ہے وہ پاکستان ہاکی فڈریشن کی ملکیت ہے اس کا کچھ کرایا اور اس کے باہر کچھ دکانے کوئی ایک دو دفاتر ہیں وہاں پہ ان پیسوں سے پاکستان ہاکی فڈریشن چلتی ہے کوئی ہاکی فڈریشن کو آ کر سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ان کو فنڈز دینے کو تیار نہیں ہے یہ عالم ہے ہمارا اس وقت